ہزاروں روپے فی کلو کے حساب سے سفید پاپ لیٹ ہیرہ اور سرمائی تو ہر دوسرا بندہ خرید سکتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اولڑی، ڈاما اور سناف ان کی ایک تہائی قیمت کی مچھلیاں ہیں جو انتہائی زبردست ذائقہ رکھتی ہیں اس ویڈیو میں ہم کراچی فشری میں ملنے والی مچھلیوں کو تین درجوں میں تقسیم کریں گے اس ویڈیو میں ہم تیس روپے فی کلو سے لے کر تین ہزار روپے فی کلو تک کی مچھلی کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم کم سے کم قیمت میں اچھی سے اچھی مچھلی خریدنے کا فارمولا آپ بتائیں گے ہم بتائیں گے کہ کم قیمت پر ملنے والی کالی کند اور سارم کیوں نہیں خریدنی چاہیے ہم تیز رفتار اور سست رفتار مچھلیوں کے گوشت کا فرق اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے مچھلی میں موجود بلڈ لائن ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے میٹھے پانی کی ٹراؤٹ جیسے میار کی سمندری مچھلی کے بارے میں اسی ویڈیو میں بات ہوگی جو مٹی مول فشری پر بکتی ہے تو اگر آپ مچھلی پسند کرتے ہیں لیکن جیب مچھلی خریدنے کی اجازت نہیں دیتی تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے یوزوری دنیا میں جتنی بھی کوسٹل سٹیز ہوتی ہیں وہاں سی فوڈ کھانے کا رجحان کافی زیادہ ہوتا ہے گرم اپنے پڑوسی کی بات کریں تو گوہ میں سی فوڈ ان کے کزین کا بہت اہم حصہ ہے اسی طرح جاپان جو کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے وہاں بھی پرائم ریسورس آف پروٹین سی فوڈ ہی ہے جاپانی صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے میں سمندری مچھلی ضرور کھاتے ہیں اور روز کھاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ سی فوڈ بھی ہمارے پڑوس میں یعنی چائنہ میں کھایا جاتا ہے عربوں کے پاس جب تیل نہ تھا تو بہت سے ساحلی عرب ممالک کے لوگ ماہر مچھیرے ہوا کرتے تھے اور سمندری مچھلی ان کی ڈائٹ کا اہم حصہ تھی اور اب بھی ہے عربیوں کی تین سب سے پسندیدہ مچھلیوں میں ہمور سلطان ابراہیم اور مگرہ یعنی کہ شارک شامل ہے کراچی جو کہ ایک میگا کوسٹل سٹی ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں سی فوڈ کھانے کا روزان بہت کم ہے کراچی جہاں سرمائی کا سالن مشہور ہونا چاہیے وہاں کی بیف نہاری کھانے لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں کراچی کی چکن بریانی کا کوئی سانی نہیں لیکن دھوتر کی بریانی یہاں بالکل بھی مقبول نہیں یہاں جب چار دوست مل کر بیٹھتے ہیں تو چکن کڑھائی کھاتے ہیں لیکن جھینگے کی کڑھائی نہ کوئی ریسٹرانٹ اچھی بناتا ہے اور نہ لوگ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کراچی میں آپ کو مٹن سجی تو مل جائے گی لیکن پوپ لیٹ کا باربیکیو زیادہ لوگ کھاتے نظر نہیں آئیں گے کراچی میں مچھلی دس مہینے دستیاب ہوتی ہے لیکن لوگ بس سردیوں میں مچھلی کھانا بزند کرتے ہیں اور وہ بھی فرائیڈ فش یا بہت ڈیفرنٹ کیا تو فش باربیکیو جب بادسی فوڈ کی آتی ہے تو ہم کراچی والے بدزوک لوگ ہیں سردیاں آتے ہی جگہ جگہ برساتی منڈکوں کی طرح مچھلی فروش مچھلی تل کر اور باربیکیو کر کر جگہ جگہ بیشتے نظر آئیں گے اور چار کروڑ آبادی والے اس شہر میں بارہ مہینے سی فوڈ بیشنے والے ریسٹورانٹ کی تعداد دس سے کم ہوگی شرمانی چاہیے ہمیں جو اپنے آپ کو پڑھی لکھی اور باشعور قوم کہتے ہیں اور پھر ساڑھے تین سو روپے فی کلو فارمی مرگی خرید کر کھاتے ہیں جبکہ اسی شہر میں سمندری مشلی تیس روپے فی کلو دستیاب ہے اور تیس روپے میں میں کوئی بہت خراب مشلی نہیں بلکہ سلطان ابراہیم فش تیس روپے فی کلو میں دستیاب ہے جسے مقامی زبان میں چاکوری کہا جاتا ہے اب تیس روپے میں بڑی مشلی تو نہیں ملے گی لیکن ہتیلی کے سائز کی مشلی مل جائے گی اگر دو کلو یا اس سے بڑے سائز کی بہت سستی مشلی خریدنی ہے تو سمندری کھگا سے سستی مشلی کوئی نہیں میں نے ساڑھے تین سو کلو کا ایک دانہ ستر روپے فی کلو کے حساب سے خریدا یعنی تقریباً دھائی سو روپے میں مجھے صفائی اور سر ہٹا کر تقریباً دو کلو گوشت ملا یعنی کہ بلکل تازہ مچھلی کا گوشت مجھے ایک سو بائیس روپے فی کلو پڑا کیا کھگا ٹاپ ٹیئر مچھلی ہے؟ ہرگز نہیں لیکن غزائیت کے اعتبار سے فارمی مرغی سے بہتر ہے سو فیصد بہتر ہے ان فیکٹ ٹیسٹ میں بھی مجھے مرغی سے تو بہتر ہی لگتی ہے کھگا کا شوربے والا سالن بہت امدہ تیار ہوتا ہے کیونکہ کھگا ایک کیٹ فش ہے یعنی کہ بوٹم ڈویلر ہے اس لیے اس کے گوشت میں میٹھے پانی کی مچھلی کی طرح ایک مٹیالہ مزہ ہوتا ہے لیکن ایک سو بائیس روپے فی کلو میں نا صرف فارمی مرغی بلکہ فارمی رہو گلفام اور سلور مچھلی سے لاکھ درجے بہتر ہے کیونکہ کھگا کا پیٹ اور سرخاصہ بڑا ہوتا ہے اس لیے اس کی یڑ پچاس ویصد ہوتی ہے یعنی زندہ مچھلی اگر ایک کلو ہے تو اس میں سے پچاس ویصد یعنی کہ آدھا کلو گوشت نکلے گا مجھے خود مچھلی کا شکار کافی پسند ہے اور ہر مچھلی کا شکاری سسٹینبل فشنگ کا ہامی ہوتا ہے یعنی بہت چھوٹے سائز کی مچھلی مارکٹ کرنا ہم غلط سمجھتے ہیں تو اگر آپ کو وائٹ فلیش فش جس کا سائز زیادہ بڑا نہ ہو چاہیے ہو یہ سائز کی مچھلی اپنی مچھورٹی پر ہے اور اس سائز کی مچھلی میں آپ کو انڈے بھی دیکھنے کو ملیں گے گینگڑا بھی ٹاپ ٹیر مچھلی نہیں اور زیادہ تر لوگوں کو اس کا نام تک نہیں پتا ہوتا یہ مچھلی عام طور سے دھوتر کے بچے بول کر بیج دی جاتی ہے لیکن اس کا دھوتر سے کوئی تعلق نہیں نہ اس کا گوشت بہت سخت ہوتا ہے اور نہ بہت نرم نہ اس کا ریشہ مشکہ کی طرح بہت باریک ہوتا ہے اور نہ دھوتر کی طرح اس کا گوشت فلیکی ہوتا ہے اس کا بہت بیلنس سا ٹیکسچر ہوتا ہے سائیکے کے ادبار سے میں اسے دس میں سے چھے نمبر دوں گا لیکن چھوٹی مچھلی کھانے کے شوقین حضرات کے لیے یہ مچھلی چالیس روپے فی کلو میں ایک تحفہ ہے میں نے دس کلو یہ مچھلی خریدی تو صاف کرنے کے بعد مجھے چھے کلو بلکل صاف مچھلی کا گوشت حاصل ہوا یعنی سکسٹی سکس روپیز پر کھے جی ابھی تک ہم نے جن مچھلیوں کا ذکر کیا انہیں ہم تھرڈ ٹیئر مچھلی کہیں گے اب ہم سیکنڈ ٹیئر مچھلیوں کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ ٹیئر میں میری فیوریٹ مچھلی چار سے پانچ کلو وزن کی سناف ہوا کرتی تھی یہ مچھور مچھلی کا سائز ہے اور کوشش کیا کریں کہ مچھلی مچھور سائز کی ہی خریدیں یہ سسٹینبل فشنگ کے لیے ضروری ہے سناف کو میں پور مینز وائٹ پومفریٹ کہتا ہوں اس کی کھال خاصی موٹی اور مضبوط ہوتی ہے جب پکنے کے بعد بھی سخت رہتی ہے تو بہتر ہوگا کہ اس کی کھال اتار کر سناف استعمال کریں آج سے دو سال پہلے یہ کافی سستے داموں پر دستیاب تھی لیکن اب آپ کو کم سے کم چار سو روپے فی کلو میں ملے گی یہ انتہائی مزے دار مچھلی ہے یہ سیکنڈ ٹیئر صرف اپنے گوشت میں موجود بلڈ لائن کی وجہ سے ہوتی ہے جب آپ اسے سکن کریں گے تو فلے کے سینٹر میں گہرے لال رنگ کا گوشت دیکھیں گے اس لال گوشت کو کاٹ کر الگ کر دیں باقی سناف کا تمام گوشت بہت امدہ ہوتا ہے اس کے گوشت کا ریشہ باریک لیکن اس کا گوشت ذرا سخت ہوتا ہے اس میں فیڈ بھی بہت کم ہوتا ہے مجھے پرسنلی اس کا ٹیکسچر بہت زیادہ پسند ہے دیکھیں جتنی بھی تیز رفتار مچھلیاں ہوتی ہیں جیسے کہ کند یعنی بیرکوڈا سرمائی یعنی کہ کنگ میکرل سارم یعنی کہ کوین فش یا پھر ٹونا یا سناف یعنی کہ پومپینو یا پھر امبروز یعنی کہ ماہی ماہی یا پھر بام یا چند یا رامس یا کوئی بھی اور تیز تیرنے والی مچھلی ہو ان تمام مچھلیوں کو تیرنے کے لیے ان کی مسلز میں اکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ اکسیجن انہیں خون سے حاصل ہوتی ہے اور ان مچھلیوں میں خون زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان تمام تیز رفتار مچھلیوں میں بلڈ لائن زیادہ بڑی ہوتی ہے ان تمام مچھلیوں میں ان کی بلڈ لائن ان کے گوشت کے ساتھ گہرے لال یا کالے رنگ کے گوشت کی صورت میں ہوتی ہے اس بلڈ لائن والے گوشت کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اور جب یہ مچھلی فریش نہیں ہوتی تو اس بلڈ لائن اور پیٹ کی علائش سے ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے تمام تیز رفتار مچھلیوں کو جتنا زیادہ فریش ہو سکے اتنا فریش خریدیں ان کی فریشنس میں کمپرومائز نہ کریں کیونکہ ان کی بلڈ لائن کی وجہ سے ان کا ٹیز زیادہ جلدی ڈیگریڈ ہونا شروع ہوتا ہے ان کی بنیزبت سوسترفتار مچھلیوں میں بلڈ لائن بہت نیگلیجبل ہوتی ہے سوسترفتار مچھلیوں میں ہیرا یعنی کے ریڈ سناپر دھوتر یعنی گرنٹر ڈانگری یعنی بیرمونڈی اولڈی یعنی کے سپاٹڈ گرنٹر گسر یعنی کے گروپر دھاما یعنی کے ریف کارڈ ملہ یعنی کے ایمپرر جیک دندیا یعنی کے بریم چکوری سلطان ابراہیم ڈاٹھی جسے شاید مینگروف جیک بھی کہتے ہیں اس طرح کی سلو موونگ فشز میں بلڈ لائن نہیں ہوتی اور ان کے گوشت میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے بائی دو وے سمندری مچھلی میں گوڈ فیٹ ہوتا ہے جو آپ کے دل کے لیے انتہائی مفید ہے اس لیے ان مچھلیوں کے گوشت میں لالی بلکل بھی نہیں ہوتی اور یہ بلکل برفی کی طرح سفید ہوتے ہیں ویسے تو مچھلی جتنا ہو سکے فریش ہی خریدنی چاہیے لیکن اگر ان میں سے کوئی مچھلی معمولی زی پرانی بھی ہو تو ان کا ذائقہ اتنا ڈیگریڈ نہیں ہوتا تو اگر سستی ملے تو آپ خریدنے کا سوچ سکتے ہیں میں خود فریشنس پر کمپرمائز نہیں کرتا ایک ٹیئر نیچے کی مچھلی خرید لوں گا لیکن باس ہی نہیں سیکنڈ ٹیئر مچھلی میں اگر آپ چار کلو یا اس سے بڑے سائز کی مچھلی خریدنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو اولڑی سناف اور امبروز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے سیکنڈ ٹیئر میں چھوٹی مچھلی میں ڈاما اور دندیا فلیور کے ادبار سے بہترین ہے اور اگر آپ مشکہ کو ٹاپ ٹیئر مچھلی سمجھتے ہیں تو پھر ڈاما اور دندیا بھی ٹاپ ٹیئر ہی ہونی چاہیے اسی طرح بوئی مچھلی کا بہت زبردست کلین فلیور ہوتا ہے یہ ایک طرح کی ملٹ فش ہے ویسے تو چھوٹے سائز کی بوئی از اے بیٹ فش ہوتی ہے لیکن یہ کبھی کبھی آدھا پاؤ سے ایک پاؤ کے سائز میں مارکٹ میں آتی ہے برادرانہ مشورہ ہے کہ جب اس سائز میں ملے تو ضرور ٹرائے کریں سیکنڈ ٹیئر میں کالا کند یعنی کہ کوین فش اور ککان یعنی کہ جائنٹ رویلی بھی کافی مقبول ہے لیکن میرا مشورہ ہے کہ ان مشلیوں سے ذرا دور رہیں یہ ٹیسٹ کے ادوار سے اتنی خاص نہیں لیکن ان کی ییلڈ کافی اچھی ہوتی ہے یعنی کہ ویسٹ ایج کب نکلتا ہے اسی طرح بڑے سائز کی سیکنڈ ٹیئر فشز میں آپ کو ایمبر جیک بھی فشری پر نظر آئے گی لیکن اس مشلی سے پرہیس کریں ذائقہ اس کا بس ٹھیک ہوتا ہے لیکن اسے نہ خریدنے کی وجہ اس کے گوشت میں کبھی کبھی کیڑوں کا ہونا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ٹاپ ٹیئر فشز کی ٹاپ ٹیئر فشز میں جو سب سے ہائی گریٹ کی مشلی ہوتی ہے جیسے کہ ایک کلو سے اوپر کی سفید پاپ لیڈ یا پھر بہت بڑے سائز کی تازہ سرمائی بڑا ہیرہ ڈانگری مشکہ یہ سب آپ کو فشری کی مارکٹ میں دیکھنے کو بھی نصیب نہیں ہوں گی یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ تمام مچھلیاں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اور ٹاپ ٹیئر میں مچھلی بھی گریڈ یا جب اپنے سائز کی وجہ سے ریجیک کی جاتی ہے تو وہ لوکلی ٹریٹ کی جاتی ہے سرمائی کے شوقین حضرات کم سے کم پانچ کلو یا اس سے زیادہ وزن کی مشلی خریدیں آئیڈیالی دس کلو سے اوپر کی مشلی خریدیں لوکلی ہم جسے سرمائی کہتے ہیں یہ انٹرنیشنلی دو طرح کی سپیشیز سے بنی ہوئی مشلیاں ہیں دونوں میں مماثلت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر ان کے فرق پر میں ویڈیو بنانے بیٹھوں گا تو پوری ایک الگ ویڈیو بنانے پڑ جائے گی سرمائی عام طور سے کنگ میکرل ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ان کے بیچ میں واہو بھی ہوتی ہے واہو کا مو زرہ بڑا ہوتا ہے دانت بھی زرہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کا سائز بھی خاصا بڑا ہوتا ہے ان کے جسم پر دھاریاں بھی کنگ میکرل سے زرہ مختلف ہوتی ہیں واہو زیادہ سپیریئر مشلی ہے اس میں بلڈ لائن بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا گوشت زیادہ سفید اور ذائقے میں بھی بہتر ہوتا ہے اگر آپ سرمائی خریدتے ہیں تو آپ کو واہو کی پہچان سیکھنی چاہیے لوکلی کنگ فش اور واہو سرمائی کے نام سے ہی ایک ہی قیمت پر بکتی ہیں سفید پاپلیٹ کی قیمت اور ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ رہتی ہے لیکن کالا پاپلیٹ کبھی کبھی سیکنڈ ٹیئر فش کی پرائس پر آ جاتا ہے یہ عام طور سے صرف تب ہوتا ہے جب کالا پاپلیٹ کا ایکسپورٹ آرڈر نہیں ہوتا ورنہ یہ کافی مہنگی اور زبردست مچھلی ہے سلو موونگ ٹاپ ٹیئر فش میں ہیرا سرہ فہرست ہے اس کے گوشت میں نیچرل سویٹنس ہوتی ہے اور جو لوگ یا بچے مچھلی شوق سے نہیں کھانتے انہیں ہیرا ٹرائے کروائیں قیمتاً یہ سرمہی کے ریٹ پر ہی ٹریڈ ہوتی ہے لیکن اس کی جیلڈ اپنے بڑے سر اور موٹے پیٹ کی وجہ سے سرمہی سے بہت کم ہوتی ہے یعنی کاٹنے کے بعد ہیرا کا گوشت مہنگا پڑتا ہے ہیرا اور سرمہی دنیا بھر میں انتہائی مقبول ہیں لیکن دونوں کا ٹیسٹ اور ٹیکسچر بلکل الگ ہے ہیرا کے گوشت کا ریشہ بہت موٹا ہوتا ہے اس کے برق سرمہی کا بہت باریک ریشہ ہوتا ہے سرمہی کا بہت سٹرونگ فلیور ہوتا ہے جبکہ ہیرا کا بہت میلو اور میٹھا سا ذائقہ ہوتا ہے جب بات ہوتی ہے فلیکی فش کی تو جتنا فلیکی فلیش گسر کا ہوتا ہے اتنا شاید کسی ہی مچھلی کا نہیں ہوتا گسر کی شکل تو بہت خوفناک ہوتی ہے لیکن اس کے گوشت میں ایک پلیزنگ سا لیس ہوتا ہے میڈیم ریئر پکی ہوئی گسر مجھے دنیا کی ہر مہنگی سے مہنگی مچھلی سے زیادہ اچھی لگتی ہے گسر خریدنے کی اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو بلکل گسر جیسی ایک چھوٹی مچھلی ملتی ہے جیسے ہم ڈاما کہتے ہیں یہ آف سیزن سو روپے کے اندر اندر ملتی ہے اور ٹیسٹ اور ٹیکسٹر میں آلموس گسر جیسی ہی ہوتی ہے سفید پاپلیٹ کی طرح ہیرہ اور ملہ کی ڈیمانڈ اور قیمت زیادہ رہتی ہے لیکن اس کے برقس دھوتر اور ڈانگری کبھی کبھی ہیرہ سے کافی سستی ہو جاتی ہیں تو جب سستی ملے تو دھوتر اور ڈانگری کا کوئی سانی نہیں یہ کسی بھی ایدبار سے ہیرہ سے کم تر مچھلی نہیں میں کیوں کہ ایک بارگین ہنٹر ہوں تو یوزولی ہیرہ نہیں خریدتا کیونکہ مجھے عموماً دھوتر یا ڈانگری سستی مل جاتی ہے ویسے ایک مچھلی ہے اولڑی یہ دھوتر کے نام سے وکتی ہے لیکن یوزولی دھوتر سے ذرا سستی ہوتی ہے اس میں اور دھوتر کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ایون دو ان کی ایٹنگ ایبٹس اور ان کا ہیبٹ ایٹ بہت مختلف ہے اسی طرح میں عموماً مشکہ بھی نہیں خریدتا کیونکہ جتنے میں مشکہ ملتی ہے اتنے میں بلیک پاپ لیٹ مل جاتی ہے اور اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے مشکہ کا ٹیکسٹر مجھے بلکل بھی نہیں پسند اور لوگ شاید اس کو اس کے ڈیلیکٹ ٹیکسٹر کی وجہ سے ہی خریدتے ہیں فشری میں تین ٹیرز کے علاوہ سپیشلٹی فشز بھی ہوتی ہیں جیسے کہ فشری میں آپ کو سمندری پلہ مل جائے گی سمندری پلہ اور دریا کے پلہ کے ٹیسٹ میں دس فیصد کا فرق ہے لیکن قیمت میں سمندری پلہ دریا کے پلہ کے آدھے سے بھی آدھے کے ریٹ پر ملتی ہے بس پلہ کو پہچان نہ سیکھیں اور فشری میں اسے کبھی پلہ نہ پکاریں اسے علش یا ہلسہ بلائیں تو قیمت کم رہے گی میں نے ساٹھ روپے فی کلو پھر بھی سمندری پلہ خریدا ہے اور زیادہ سے زیادہ دو سو روپے فی کلو اس کی قیمت ادا کی ہے اگر آپ نے کبھی پلہ نہیں کھایا تو ضرور ٹرائے کریں پلہ میں کانٹے بے انتہا ہوتے ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس جیسا ذائقہ میں نے آج تک کبھی کسی اور مچھلی میں نہیں کھایا اس کا بہت سٹرونگ فلیور ہوتا ہے جو لوگ کھانے دور دور سے حیدر آباد پہنچتے ہیں اس کی فریکشن آف دا کاؤسٹ پر آپ وہی ذائقہ اپنے گھر پر انجوائے کر سکتے ہیں پلہ کسی بھی اعتبار سے ٹراؤٹ سے کم ذائقے دار مچھلی نہیں ہے اور ٹراؤٹ کی قیمت میں اور سمندری پلہ کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی طرح سپیشلٹی فشز میں ایک مچھلی ہے بانگڑا یہ ہر کسی کو پسند نہیں آتی لیکن جس کو پسند آتی ہے اس کو بہت پسند آتی ہے کراچی میں بانگڑا موسٹلی بنگالی کمیونٹی میں مقبول ہے اس کا بہت quintessential fishy taste ہوتا ہے اور یہ مارکٹ میں ملنے والی چھوٹے سائز کی مچھلیوں میں شاید سب سے مہنگی مچھلی ہے میں نے زندگی میں پہلی بار بانگڑا کا سالن کھایا تھا جو ایک ساؤتھ انڈین نے بنا کر کھلایا تھا I was a child back then لیکن مجھے یاد ہے yet still میں اسے mainstream fish نہیں کہوں گا it's an acquired taste سمندری مچھلی مجھے میٹھے پانی کی مچھلی سے زیادہ پسند ہے اس کی simple سی وجہ یہ ہے کہ میٹھے پانی کی جتنی مچھلیاں مارکٹ میں بکتی ہیں وہ سب فارمی ہوتی ہیں رہو ہم جتنی کھاتے ہیں سب فارمی ہوتی ہے فارمی مچھلی گدلے پانی میں پالی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں ایک مٹیالہ سا مزہ ہوتا ہے اسی لیے مجھے personally میٹھے پانی کی مچھلی اتنی خاص نہیں پسند ہاں لاہور جائیں اور دارالماہی کی رہو نہ کھائیں ایسا ہو نہیں سکتا وہ لوگ ایک انتہائی inferior مچھلی کو مسالوں اور ٹیکنیک کے زغر پر اتنا اچھا فرائے کرتے ہیں کہ بزار میں ملنے والی مجھے بس انہی کی مچھلی پسند ہے کراچی کے بزار میں جتنی مچھلی ملتی ہے وہ مجھے پسند نہیں آتی ویسے مجھے بزار کا کھانا بہت پسند ہے لیکن مچھلی گھر کی زیادہ پسند ہے میٹھے پانی کی مچھلی تو اتنی خاص نہیں ہوتی لیکن کیا آپ نے کبھی میٹھے پانی کے جھینگے کھائے ہیں جتنے زبردست میٹھے پانی کے جھینگے ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں مقبول نہیں ویسے تو یہ ہر سائز میں مل جاتے ہیں لیکن میٹھے پانی کا جمبو پران کا سائز لابسٹر جتنا ہوتا ہے اور ان کی ٹانگیں بھی کافی لمبی ہوتی ہیں ان کا فلیور سمندری پران سے بہت سپیریر ہوتا ہے یہ کراچی میں تو شاید کافی مشکل ہے کہ ملے لیکن زندگی میں ایک بار فریش وارٹر پران ضرور ٹرائے کیجئے گا بائی دوئے فشری میں سب سے سستی مچھلی آپ کو آگست سے لے کر آکٹوبر کے دوران میں ملے گی اور سردیوں کی پہلی لہر آتے ہی مچھلی کی قیمت آسمانوں سے باتے کرنے لگے گی تو اگر آپ سستی اور میاری مچھلی خریدنا چاہتے ہیں تو فشری جائیں اگر کچھ نیا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو صبح فجر کے بعد فشری جائیں اگر مچھلی کی پہچان ہے تو فشری جائیں اگر بو برداش نہیں ہے تو فشری آپ کے لیے نہیں ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے بچے سٹنٹڈ کروت کا شکار ہیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں غریب بس پیٹ بھرتا ہے اس کی غزائی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو سمندری مچھلی سے اچھا پروٹین کوئی نہیں اور شرطیہ اس سے سستا پروٹین کوئی نہیں اویلی فش اور مچھلی کے انڈوں میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہوتا ہے ان میں ڈی ایچے ہوتا ہے جو دماغ کی نشرنما کے لیے انتہائی مفید ہے بوزر غزرات حاملہ خواتین اور بچے ان لوگوں کو مچھلی کے انڈے یا بانگڑا یا پلہ جیسی اویلی فش ضرور کھلائیں ڈی ایچے سے ذہنی نشرنما ہوتی ہے یہ میں نہیں کہتا یہ ورلڈ ریناؤنٹ سکولرز اور نیٹریشنسٹ کہتے ہیں وقت دینے کا شکریہ اللہ لینے کے بعد